یہ واقعہ سعودی عرب میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ ہوا عرب کی ایک مسلمان لڑکی جو انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی ایک دن وہ اپنی سہلی کے گھر کسی فنکشن میں گئی وہ لڑکی اس فنکشن سے جلدی گھر باپس آنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ وہاں سے جلدی نہیں نکل سکی جب وہ لڑکی فنکشن ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکلی تو کافی رات ہو چکی تھی اس لڑکی کا گھر وہاں سے کافی دور تھا یہ سفر صرف بس اور ٹرین سے پورا ہو سکتا تھا اس لڑکی کو ٹرین سے سفر کرنے میں ڈر لگ رہا تھا کیونکہ انگلینڈ میں کافی لوگ اسٹیشن یا ٹرینوں میں نشے کی حالت میں دھت رہتے ہیں وہ لڑکی اکثر ایسی نیوز ٹی بی پر دیکھا کرتی تھی اس بجا سے وہ کافی ڈری ہوئی تھی جب وہ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو وہ اور ڈر گئی کیونکہ اسٹیشن پر بلکل سونسان تھی صرف ایک انسان اس سونسان اسٹیشن پر کھڑا تھا جو شکل سے ہی بہت ڈرابنا لگ رہا تھا وہ لڑکی اس کو دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئی پھر اس نے حمد کی اور خود کو سمحلا اور قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا اس لڑکی کو جتنا قرآن پاک یاد تھا جو اس نے پہلے کبھی پڑھا تھا وہ ساری آیتوں کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ٹرین آ گئی اور وہ اس میں بیٹھ کر صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئی صبح کو اٹھ کر اس نے اکوار دیکھا تو وہ چونک گئی اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے بعد کسی لڑکی کا قتل ہو گیا اور قاتل بھی گرفتار ہو چکا تھا جب اس نے قاتل کی فوٹو دیکھی تو وہ لڑکی گھپرا گئی یہ وہی انسان تھا جو اس وقت اسٹیشن پر کھڑا تھا اس کے بعد وہ لڑکی پولیس اسٹیشن گئی اور اس نے سارا واقعہ پولیس والوں کو بتایا اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس بارداز سے پہلے وہ وہیں پر موجود تھی اور اس نے کہا میں اس قاتل سے ملنا چاہتی ہوں پولیس بالوں نے اس لڑکی کو اس قاتل سے ملنے کی اجازت دے دی اس لڑکی نے اس مجرم سے پوچھا کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو اس قاتل نے کہا ہاں پہچانتا ہوں رات تم بھی اسی اسٹیشن پر موجود تھی تو اس لڑکی نے حیرت سے پوچھا تو تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگا میں تمہیں کیسے ہاتھ لگاتا تم تو اپنے دو بوڈی گارڈ کے ساتھ تھی یہ سن کر وہ لڑکی حیران ہو گئی اور وہ سمجھ گئی قرآن کی آیتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کی اس نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا وہ لڑکی اب ہر پل اللہ کو یاد کرنے لگی نمازیں پڑھنے لگی اور قرآن پاک کی دلاوت کرنے لگی محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ پیارے دوستو اگر ہم لوگ سچے دل سے اللہ کو پکاریں تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے قرآن پاک کی طاقت جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساری چیزیں پوسیبل ہیں بس ہمارا یقین ہونا ضروری ہے اگر آپ لوگ بھی ایسا یقین رکھتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ان ماں بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیں جو اپنے گھر سے اکیلی باہر جاتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی ختم ہو جائے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مدھم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں